مولانا کیسے ہمارا مطالعہ نہیں ہے میری سٹڈی نہیں ہے اس پر زیادہ آپ کی سٹڈی نہیں ہے مولانا کیسے بن گئے مولانا ہوں ہی نہیں یہ تو ٹی وی والا مولانا ہوں میں دنیشن دیش کا عام آدمی دیش کا عام انسان پریشان ہے مہنگائی سے پریشان ہے بیروزگاری سے پریشان ہے کہ جتنا جیب میں اس کے پیسہ آتا ہے اس سے اس کا گھر نہیں چلتا پریشان اس بات سے ہے کہ جیسے پہلے گھر چل جایا کرتا تھا پچھلے سات اٹھ سالوں میں نہ جانے کیا منحوصت ہو چکی ہے اس کی اپنی زندگی میں کہ وہ گھر نہیں چلا پا رہا پریشان ہے جی ایس ٹی کے آ جانے سے پریشان تب بھی ہوا تھا جب نوٹ بندی ہوئی تھی اس کا جڑا جڑایا پیسہ سارا بینکنگ سسٹم میں جا کر ختم ہو گیا لیکن ٹی وی ڈی بیٹس میں پیٹھایا جا رہا ہے ہندو اور مسلمان کے فرضی دھارمک رہنماؤں کو کم سے کم مسلمانوں کے رہنماؤں کو جو بیٹھایا جا رہا ہے وہ رہنماؤں وہ دھارمک گرو وہ مولانا فرضی ہیں یہ تمام مولانا ٹی وی ڈی بیٹس والے ٹی وی والے مولانا ہے یہ پانچ پانچ سو روپے لی والے مولانا ہے جو پانچ سو روپے کا لفافہ پانے کے لیے اپنے دین اور اپنے خود کی بہزتی کروانے کے لیے ٹی وی ڈی بیٹس میں آتے ہیں اور اب تو ایک مولانا نے کھلے عام ٹی وی چینل پر اپن ڈی بیٹس میں یہ بات کہتی ہے کہ اسے دین کی جانکاری نہیں ہے اسے حدیث کا علم نہیں ہے وہ تو ٹی وی والا مولانا ہے سن لیجے یہ نیوز نیشن پر ڈی بیٹس ہو رہی تھی اینکر بہت اچھے ہیں پیناستیا کی جی میں پرسنل ہی جانتا ہوں یہ ایجنڈا انہوں نے سیلیکٹ نہیں کیا ہوگا نیوز نیشن میں دیپک چوراسیا کے آنے کے بعد بہت تبدیلی ہوئی تھی بہت سنکر مانسکتہ کے لوگ بھرے گئے تھے انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت اس چینل کو ہیڈ کر رہے ہیں اس چینل کے مالک اور بہت سے لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں صرف پیسہ چاہیے لیکن جو ایڈیٹوریل ٹیم میں لوگ ہوتے ہیں جو مددوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی بھی چینل میں ہوں وہ سب لوگ کہیں نہ کہیں ستہ سے جڑے ہوتے ہیں اور انہی کے اشارے پر انہی کے اشارے پر یہ تمام پروگرام ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کی لائنز تیہ کرتے ہیں پھر ناس سے آگی نے جب پوچھا کہ حدیث کی آپ کو جانکاری ہے آپ حدیث کو نہیں مانتے تو ٹی وی مولانا کہتے ہیں کہ مجھے جانکاری نہیں ہے میں تو ٹی وی والا مولانا ہوں سنیے ذرا یا پھر آپ حدیث کو نہیں مانتے آپ صرف قرآن کی آیتوں کو مانیں گے آپ مجھے کلالیٹی دیتی ہے ہمارا مطالعہ نہیں ہے ہمارا مطالعہ نہیں ہے میری سٹڈی نہیں ہے مولانا کیسے بن گئے مولانا ہوں ہی نہیں یہ تو ٹی وی والا مولانا ہوں تو آپ نے سن لیا اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اشرف حسین نے پدرگار نے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا کا ڈیالاگ جو ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھا تھا میں حدیث نہیں جانتا میں ٹی وی والا مولانا ہوں میں مولانا ہوں کے لیے بہت تہذیب والے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ وہ بیٹھے تھے وہ بول رہے تھے لیکن جو ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں خاص طور سے وہ کو کھیات مولانا کثت مولانا جو صرف اپنی اور اپنے دین کی بیزتی وہاں کروانے کے لیے بولتے ہیں جنہیں پورا گیان نہیں ہیں جو ایک چینل کی لکھی لکھائی لائن لیندھ پر بات کرتے ہیں ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تھوڑا اگریسیب ہو کے بولنا ہے تھوڑا چیک کر بولنا اور وہ وہی کرتے ہیں پالتو کتے کی طرح میں انہیں بالکل مولانا نہیں مانتا ہوں میں نے ان چیزوں کو قریب سے پرکھا ہے ٹی وی چینلز میں میرا ڈیبیٹ شو بھی اگر کسی دوسرے مدے پر ہوتا تھا تو کبھی کہا جاتا تھا کہ فلانا مولانا کو بیٹھاؤ میں نے کہا کہ وہ کیا گیان دے گا میں نے کہا کہ کسی مسلم سکولرز کو بلائی یہ میرے پاس لسٹ ہے جامیہ حمدہ جامیہ ملیا دلی یونیورسٹی سے جڑے پروفیسرز کی میرے پاس لسٹ ہے ان لوگوں کی جو بہت پڑے لکھے مسلم سے ہیں اور اپنے اپنے شیطروں میں بہت کچھ کر رہے ہیں جنہیں دیش کے لیول پر سرکار بھی انہیں جانتی ہے بہت پرسنلی تو ان لوگوں کو نہیں بلائی جاتا تھا کہتے تھا نہیں جی داڑی ٹوپی والے دیفاک چورا سیا گھو وہ کہہ رہے تو نہیں داڑی ہو ٹوپی ہو ولب داڑی اور ٹوپی والا ہی مولانا بیٹھانا ہوگا تب ہی اسٹیبلش ہوگا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کٹرپنثی اسے کٹرپنثی دکھائیں گے داڑی اور ٹوپی گونوں نے کٹرپنث سے جوڑ دیا ہے جبکہ ترپنڈ اور جو جنیو ڈالے یا بھگوہ پینے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں جو صرف اور زرف کچھ لوگ ان میں سے زہر اگلتے ہیں پوری طریقے سے آکرمک بولی رکھتے ہیں مسلمانوں کو مولانا چپ بیٹھ یہ کر وہ کر چلا جاؤ یہ کرتے ہیں ان کو یہ کچھ نہیں کہتے ہیں ان کے لئے ایسا آپ سوچئے کہ بھاجپا کے پروجتہ جب یہ کہتے ہیں چپ کر مولانا سن لے مولانا تب پتا چلتا ہے کس گھنے سوچ سے ٹی وی ڈیبیٹس میں مسلم رہنماؤں کو یا ان کے دھارمک گروہوں کو یا کثت دھارمک گروہوں کو بلائے جاتا ہے مسلمانوں کو ان ایسے مولاناوں کا بھشکار کرنا چاہئے اور میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ مسلم دھرمگرو یا پھر اصلی جو اچھے ہیں جو پانچ سو روپے کا لفافہ نہیں لیتے ہیں مجھ سے بھی میرے شو میں مانگا گیا کچھ جب ایک دو مولانا ہے کہ آپ آدل بھائی کچھ کروائیے میں نے کہا یہ تو سب گیس کورڈینیشن اور انڈور جو ہے انپوٹ بغیرہ یہ سبتائے کریں گے گیس کورڈینیشن ایک چینل میں وہ ایک جو کہتے ہیں تبقہ ہوتا ہے جو گیس کی لسٹ جن کے پاس ہوتی ہے کہ کس ڈیبیٹ پہ کس یشیو پر انوائرمنٹ ہو تو یہ دھرم ہو تو یہ ایک نومی ہو تو یہ اس پر بلانا ہے انوائرمنٹ پہ تو ہر سال اس پر بڑھتا ہے لوگ بلالیتے ہیں لیکن ایک نومی پر کبھی کسی کو نہیں بلاتے کیونکہ ایک نومی پر چرچہ بند ہو چکی ہاں جب بم 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 کرنا ہو کوئی ویدیشی اقبار چھاپ دے کہ بھارت کی ایک نومی بھوم کر رہے یہ بھلے دیش پہ ہمارے اس روز دس لوگ بھوک سے فاسی لگا لیں تب بھی یہ ایک نومیسٹ کو بلاتے ہیں ایک نومی کے جانکار کو بلاتے ہیں ویدیشی جانکاروں کے یا یوں کہیں کہ سینہ کے جانکار کے ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر اب انہیں لوگوں کو بلائے جانے لگا ہے جو زہر اگل سکتے ہیں دو تین ککھیات لوگوں کو آپ جان سکتے ہیں جس طریقے سے وہ پاکستان یا مسلمان وہ ملک پاکستان پر بولتے بولتے مسلمان پر آگا وہ اتنی بدتمیزی سے بولتے ہیں کہ ہماری دیش کی سنسکرٹی بدنام ہوتی ہے کہ ہم سو میں شالین نہیں رہ گئے ہم آکرمک اتیجت اور اگر ہو چکے خیر مولانا صاحب نے جو لکھا ہے انہیں ٹی وی پترکار رہے اور آپ یوٹیوب پترکار عجی تنجم صاحب نے بھی شیئر کیا ہے ٹی وی والے مولانا کا قبول نامہ نے ان کے وقت میں بھی ہو رہا تھا میں جانتا ہوں اور ان کی مرضی سے ہو رہا تھا یا نہیں یہ نہیں میں جانتا زفر سیفی صاحب لکھتے ہیں کہ گودی میڈیا کسی بھی دہڑی ٹوپی والے کو پانچ ہزار روپے میں مولانا بنا دیتا ہے سنیئے ایسے ہی ایک آرٹیفیشل مولانا کو کہہ رہا ہے ٹی وی والا مولانا ہوں میں حدیث نہیں جانتا مولانا کے سیسے مولانا یہ مولانا یہ تو ٹی وی والا مولانا ہوں میرے نیوز نیشن کے یہ کلپ ہے پیناس تیاگی جی بیٹھی ہوئی ہیں بیچ میں اینکر ہیں اچھی ہیں لیکن کیا کریں مجبور ہیں نوکری کرنی ہے اس دیے ایسے مدو پر انہیں بحث کرنی ہوتی ہے پوری جانکاری انہیں بھی نہیں ہیں حدیث کے بارے میں کہ حدیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں حدیث کو ماننا کیا ہوتا ہے حدیث لوگ پڑھتے ہیں اس کے درست دیتے ہیں یہ یہاں پر بیٹھا ہے کوئی ایکس مسلم نام کا سائل یہ بھائی ایکس مسلم کہے بولا جب یہ ہندو بن گیا ہے کسی دھرم میں یا پھر ناستک ہے تو اس کو ناستک لکھئے اب ایکس ہندو کتنے ہوں گے جنہوں نے بہت دھرم سوئکار کر لیا ان کو کسی ڈیبیٹ میں میں نے بیٹھتے میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہندو دھرم کس وجہ سے کتنے ظلموں کی وجہ سے کس بھیدھاؤ کی وجہ سے چھوڑ دیا کبھی منوباد پر بحث ہوتے میں نے نہیں دیکھی کبھی پیریار کے وچاروں کو لے کر بحث ہوتے نہیں دیکھی کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کسی ڈیویڈی بیٹ میں کہ گوری لنکیش دابول کر کل بھر کی اور ان کے جیسے گوین پانسارے جیسے لوگوں کی جو ہتیا ہوئی آخر ان کے وچار کیا تھے وہ ہندو کٹرپنت وہ ہندو اگروبادی کون تھے اور انہوں نے کس وجہ سے سبھی لوگوں کی ہتیا کر دیتی کیا ان کے وچاروں کو لے کر بحث نہیں ہونی چاہیے نہیں ہوتی ہے ایکس مسلم بیٹھانا ہے صبح سے شام تک ہندو مسلمان کرنا ہے کیونکہ چھپانا ہے دیش کے تمام وہ مددے جو ہام آدمی سے جڑے ہوئے ہیں دیش کے وہ تمام مددے چھپانا ہے جو کسی سرکار کے موں سے جھوٹ کا نکاب نوچ کر پھیک دیتے ہیں اسی لیے صبح سے شام تک گودی میڈیا زہر پھیلانے کے لیے ہندو مسلمان کا مددہ اٹھاتا ہے آپ یاد رکھئے کہ مسلمان اس دیش کے ٹی وی چینل اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑی ضرورت ہیں اگر یہ سبھی لوگ 1947 میں پاکستان چلے جاتے تو آپ سوچیں کہ ان کے پاس کیا مددے ہوتے آج کی تاریخ میں چلانے کے لیے اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگر مسلمان بھارتی جنتہ مسلمان پاکستان چلے جاتے تو آج بھارتی جنتہ پارٹی کا وجود نہیں ہوتا بھارتی جنتہ پارٹی کا وجود صرف مسلمانوں پر ہے جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی نیتہ بیان نہیں دیتے جب تک وہ کبرستان شمشان مدرسے پر مسجد پر بیان نہیں دیتے جب تک وہ پاکستان کو لے کر بیان نہیں دیتے جب تک وہ اپنے ہاں کے لوگوں کو پاکستان بھیجنے والا بیان نہیں دیتے ہیں تب تک ان کے ووٹوں کی فصل نہیں کٹتی ہے اگر یہ بات بری لگے تو اگلے کسی بھی بھاشر میں پاکستان مسلمان کبرستان ان تمام لفظوں کا آپ نام لینا بند کر دیجئے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کی پارٹی کتنی فیوریٹ ہے صدا محسین لکھتے ہیں کہ میں حدیث نہیں جانتا میں ٹی وی والا مولانا ہوں مولانا آپ کسی بھی مسلمان کو سولہ سال اٹھارہ سال کے لڑکے کو کہہ دیں گے جو ٹوپی اور داڑی لگائے بیٹھا ہوگا نہیں پکے ہوئے لوگوں کو بھلایا جاتا جھوٹ اور فریب دکھا جاتا مسلمان کے رہنماء نہیں ہیں یہ گندے ہیں اور گندے کیڑے ہیں جو سرک پیسے کے لیے اپنے دھن کو بیزت کرانے کے لیے بیٹھتے ہیں گکٹر بی ڈی خان الوی لکھتے ہیں کہ اسے مولانا کہلوانے کا حق نہیں ہے یہ پیسے لے کر ٹی وی ڈیویٹ میں بیٹھا جاتا ہے کیول چینل کی ٹی آر پی کے لیے وہ خود کر رہا آپ اپنے لوگوں اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو گھیر کر رسوہ کرنا شروع کر اور ان سے کہیے کہ خدا کے لیے اس اللہ کے لیے جس کے نام پر آپ ٹی وی ڈیویٹ پہ بیٹھتے ہیں نہ بیٹھ ہے پنڈی شیلیندر جوشی لکھتے ہیں کہ سیاور رام چندر جی کی جائے پھوٹ ڈالو راج کرو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں پنڈی شیلیندر جوشی بولتے ہیں بھاشپا ستن خالے کر گودی میڈیا کا ٹی وی کا مولانا ہے بھاشپا کیسے نفرت پھیلاتی ہے ہندو مسلمان کو یہ یہ آدیش ہے آپ دیکھ لیں آنے لی آدف کا ویڈیو میرے سہ کرمی کا نیوز نیشن کے ہی آیا تھا کہ ان لوگوں کو حکم ہے کہ مولانا ڈھونڈنے صبح سے کوئی بھی مددہ ڈھونڈنا ہے اس پہ مسلم انگل ڈھونڈنا ہے جس پہ شام تک ڈیبیٹ کرائی جا سکتے مولانا ڈھونڈنا ہے مسلم سکولرز مسلم شائرز کے پاس جا کر بیبادت بیان دلواتا سمجھے اور آدھے سے زیادہ فدوے ٹی وی والے جا کر لیتے تاکہ شام کو اس پہ ڈیبیٹ کر سکے یہ راکہ اور شاکہ اور ان سب کے حکم ہوتا ہے اور اس کے حکم کو بجاتے ہیں خیر ہیڈلائن سین ٹی وی پر بے نکاب ہوئے مولانا سنی 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 سنائی بھڑکاؤ گھٹناوں کا کیا ذکر اینکر نے ثبوت مانگا تو چھپکے سے شو چھوڑ کر بھاگے یہ ہیڈلائن میں تین بھارت ٹائمز کی ہیڈلائن ہے آپ دیکھ دیجئے ایک آج تک کی ہیڈلائن واران سی ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران مسکم مولانا کے خلاف درج ہو ایف آئی آر سنت نے تھانے میں دی تحریر اور بیٹھو یہ آج تک کی پرانی ہیڈلائن تھی ایک زی کی ہیڈلائن آل انڈیا مسکم پسرن لاو بورڈ کی اپیل مولانا اور اسلام کے جانکار ٹی وی ڈیبیٹ میں بھاگنا یہ اپلی کی گئی تھی دس جون دو آزار بھائیس کو لیکن نالائق فرضی ٹوپی دھاری مولانا یہ پہنچ جاتے انڈی ٹی وی پر رویش کمار بھی پروگرام لائے تھے کبھی انہوں نے بھی لکھا تھا ٹی وی ڈیبیٹ کے میدان میں مہند بنا مولانا آسمان میں